اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وزیر آزم ہاؤس کی آڈیوز ریکارڈ کرنے والے شخص کے بارے میں کہ آخر وہ کون ہے جو دھڑا دھڑ آڈیوز ریلیز کر رہا ہے آئی پی اور آئی ایس آئی نے اس حوالے سے شہباز شریف کو کیا بریفنگ دی ہے ہر جمعہ جو ہے وہ عمران خان پر بھاری ہوتا ہے پہلے جمعہ کے دن عدالتوں کے فیصلے آیا کرتے تھے مسلم لکنون کے خلاف اور اب جمعہ کے دن عمران خان کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں اب سوال یہ ہے کہ آڈیوز کس نے ریکارڈ کی ہیں اور کس طریقے سے ریکارڈ کی ہیں اس پر ملک کی دو بڑی ایجنسیز آئی پی اور آئی ایس آئی نے وزیر آزم شہباز شریف کو اپنی اپنے ریپورٹس پیش کی ہیں اس حوالے سے آئی پی اور آئی ایس آئی نے وزیر آزم کو جو ریپورٹس پیش کی ہیں وہ دونوں الگ الگ ہیں آئی بی اے کے چیف نے وزیراعظم کو بتایا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس یا وزیراعظم آفس میں جو ٹیپنگ ہوئی ہے وہ موبائل فون کے ذریعے نہیں ہوئی بلکہ وہ کسی ڈیوائس کے ذریعے ہوئی ہے اور جس بندے نے وہ ڈیوائس لگائی ہوئی تھی وہ بندہ وزیراعظم کا اتنا قریبی بندہ ہے کہ اگر وزیراعظم آفس میں ہے تو وہ ڈیوائس آفس میں لگی ہوئی تھی اور اگر وزیراعظم باہر لان میں ہیں یا لیونگ روم میں ہیں یعنی وہ جہاں ہیں وہاں ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ آئی بیئے کی ریپورٹ ہے کہ فون ٹیپ نہیں ہوئے بلکہ ڈیوائس لگا کر آواز ریکارڈ کی گئی ہے اور جو آئی ایس آئی نے ریپورٹ پیش کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ڈیوائسز بھی یہاں پر لگی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ پینگسی سسٹم بھی آپ کے موبائل میں تھا جس سے آپ کے موبائل بھی ہیک ہو گئے ہیں پینگسی سسٹم اصل میں ایک سافٹ ویئر ہے اس سے فون ہیک ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر فون کو ہیک کیسے کرتا ہے اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی لنک سینڈ کرتا ہے اور وہ شخص اس لنک کو کھول لیتا ہے تو اس کا فون ہیک ہو جاتا ہے اس طرح کے لنک اس شخص کی انٹرسٹنگ کو دیکھ کر بھیجے جاتے ہیں کہ اس شخص کے پاس ایسی خبر بھیجے جائے جسے وہ لازمی طور پر کھولے اور جیسے ہی وہ کھولے گا اس کا فون ہیک ہو جائے گا ناظرین اس ویڈیو سے متعلق آپ کی کیا راہ ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ